ایران نے مساد کے ایجنٹوں پر قاری ضرب لگائی ہے مساد کے ایجنٹوں کے سیل اور ان کے کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے رپورٹس کے مطابق ایک اسرائیل کا جسوسی پورا نیٹورک برباد ہوا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اسرائیلی مساد اور امریکہ کی سی آئی اے سکتا ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ اب ان لوگوں کو نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے ایران یہ الزام بار بار آئید کرتایا ہے کہ اس کی سرزمین پر ہونے والے بہت سے حملوں کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے ان حملوں میں گزشتہ برس میں ہونے والے جہوری تنصیبات میں تخریبکاری متاتد نامبرد سیاستدانوں اور سائنسدانوں کے قتل بھی شامل ہے تہران نے حال ہی میں اسرائیل اور مغربی انٹیلیجنس پر میسا ایمنی کی ہلاکت کے بعد ایران میں ہونے والے مظاہروں میں مداخلت اور انہیں مشتعل کرنے کا الزام بھی امریکہ اور اسرائیل پر لگایا ہے اور آج یہ جو نیٹورک ڈسمنٹل کیا گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کتنے ہائی لیول کے اوپر جا کر ایران کے اندر بربادی کر رہا ہے اطلاع یہ ہے کہ یہ جو موساد کا ایجنٹوں کا نیٹورک گریفتار ہوا ہے ان کے پاس انفرمیشن تھی کہ ایران کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے نہ صرف سیاستدانوں مذہبی رہنماؤں اور ان کے گھروں کو نشانہ بنانا بلکہ ان کے اٹامک ویپنز اور اٹامک رییکٹرز خصوصا نتانز کا جو نیوکلر رییکٹر ہے اس کو ٹارگٹ بنانے والے تھے لیکن ایران نے ان کو گریفتار کیا ہے اور یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ ایران نے موساد کے نیٹورک کو اکسپوز کیا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جب سے یہ سبٹمبر کے مہینے سے اتجاج پھوٹ پڑے ہیں اس وقت کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے غالباً آٹھ سے دس نیٹورکوں کو اکسپوز کیا ہے جو کہ موساد اور سی ای اے چلا رہے تھے خیر اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے شیئر کریں گے چھوٹی جوزارش ہیں کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گنٹی کے رشان کو دبالیں تاکہ لیٹس نیونز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے ایرانی عدلیہ نے اب تک اسرائیل کے چار افراد کو اغواق کی کاروائیوں کے نتیجے میں سزائے موت کی سزا سنا دی ہے ان کو ایکزیکیوٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو اغوا بھی کر رہے تھے اس کے علاوہ خواتین کو نقصان پہنچا رہے تھے شیعہ سنی یہ جو کارڈ ہے یہ کھلا جا رہا تھا اس کے علاوہ ایران کی جو اہم تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ ساری کی ساری چیزیں اب دنیا کے سامنے رکھ کے اسرائیل کو اکسپوز کیا گیا ہے ناظرین اکرامی اسرائیل یہی نہیں رکا ایران کے باہر امریکہ کے ساتھ مل کر کردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کردوں نے ایران کی سردوں کے اوپر اپنے فوجی اٹے بنا لیے اور یہ فوجی اٹے ٹھیک ویسے ہی کام کریں گے جیسے شمالی شام کے اندر ترکی کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں امریکہ ان کو سپورٹ کرے گا امریکہ ان کو حدشار فرام کرے گا انٹیلیجنس فرام کرے گا اور یہ جو کرد ایران کے اندر جا کے وہاں پر تباہی مچائیں گے اور ایران نے اللیڈی یہ کہا ہے کہ اگر دشمن کا کوئی بھی اناثر ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم اس کو پکڑ کر گرفتار کر کے ایکزیکیوٹ یعنی فانسی دے دیں گے اور یہی نہیں ہے انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے چار مساد کے ایجنٹوں کو فانسی دی بھی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ اور یونائٹی نیشن کہہ رہا ہے کہ یہ تو اتجاج والے عام نہتے لوگ ہیں جن کو یہ اٹھا کر فانسیہ دے رہے ہیں اور یہ مساد کے ایجنٹ تو ہے ہی نہیں لیکن حقیقت اس کے برقس ہے